بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راہیل حسن گومن ناظرین کل 9 نومبر کو پاکستان اور نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے درمیان سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر پہلا سمی فائنل کھیلا جائے گا اور اس میچ میں جس ٹیم کی بولنگ لائن اپ کلک کرے گی بولرز جان ماریں گے وہی ٹیم میچ جیتے ہوئے نظر آ رہی ہے سو آج کی ویڈیو میں پاکستان اور نیوزلینڈ کے جو بولرز ہیں ان کا کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس ٹیم کو سٹیٹس کے تھروں فوقیت حاصل ہے سو سب سے پہلے اگر دیکھیں تو نیوزلینڈ کے جو پہلے بولر ہیں وہ ہیں ٹرینٹ بولڈ یہ جنہ آپ اوپننگ آور کرتے ہیں سو ان کے ریکارڈز ہیں انہوں نے چبون میچیز کھیل رکے ہیں وکیٹس ہیں ان کے پاس بہتر اور اکانومی ہے ان کی سیون پوائنٹ ایٹ کی اور سٹرائک ریٹ ہے ان کا سیونٹین پوائنٹ ون that means کہ یہ ہر میچ میں وکیٹ لیتے ہیں اور ہر سترہ بال کے بعد یہ ایک وکیٹ لازمی حاصل کرتے ہیں اور اگر اس ورلڈ کپ کی بات کی جائے تو اس ورلڈ کپ میں چار میچز میں چونکہ ایک میچ ان کا بارش کی نظر ہو گیا تھا تو چار میچز میں جو انہوں نے بالنگ کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے چھے وکٹے حاصل کر رکھی ہیں ساتھ چھار یا ایک کی اکانومی سے اکانومی بہت اچھی ہے اور اگر پاکستان کے خلاف ان کا ریکارڈ چک کیا جائے تو نو میچز میں پانچ وکٹے حاصل کروئی ہیں سو یہاں پر اگر ٹرینٹ بولٹ کی پاکستان کے خلاف کارگردگی دیکھیں تو وہ اتنی اچھی نہیں ہے سو ان کا ایکسپیرینس تو ہے لیکن دوسری سائٹ پر ان کے مقابلے پر جو کھلاڑی ہیں وہ ہیں شاہین شاہ فریدی صاحب انجری سے واپس آئے ہیں پہلے دو میچز میں ورلڈ کپ کے انہوں نے وکٹ حاصل نہیں کی تھی اور اگر ان کے اوورال سٹیٹس کی بات کی جائے تو پینٹالیس میچز یہ کھیل چکے ہیں وکٹس ہیں ان کے خاتے میں پچپن ایکانومی ہے سیون پوائنٹ فائیو کی اور سٹرائک ریٹ ہے ایٹین پوائنٹ ون یعنی کہ جو نیوزلینڈ کے بولر ہیں ٹرینٹ بولٹ ان کے ہیڈ ٹو ہیڈ ہی شاہین شاہ فریدی اس وقت لائے کر رہے ہیں اور ورلڈ کپ میں اگر ان کی بات کی جائے تو پانچ میچز میں پہلے دو میچز جو تھے یہ وکٹ لیس رہے اس کے بعد تین میچز میں ان کی جو وکٹس ہیں وہ ہیں آٹھ ایکانومی بہت اچھی ہے چھے شارعہ دو کی سو یہاں پر جو شاہین شاہ فریدی ہیں وہ نیوزلینڈ کے جو بیٹرز ہیں فن ایلن اور کین ویلیپسن گلین فلیپس ان کو اچھا خاصا ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں اور نیوزلینڈ کے اگر خلاف ان کی کارگردگی چیک کی جائے تو چھے میچز میں آٹھ وکٹیں شاہین شاہ فریدی حاصل کر چکے ہیں کیونکہ شاہین شاہ فریدی صاحب وہ ریدم میں واپس آ چکے ہیں پہلا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان جیتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسری جانب اگر نیوزلینڈ کی بات کی جائے تو ان کے دوسرے بولن ہیں ٹیم ساؤتی ٹیم ساؤتی کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے 104 میچز یہ کھیل چکے ہیں وکٹس ہیں ان کے خاتے میں 129 ایکانومی ان کی ہائی ہے چونکہ میچز یہ بہت زیادہ کھیل چکے ہیں تو ایکانومی ہے ان کی 8.1 کی سٹرائک ریٹ ان کا بھی بہت زیادہ اچھا ہے یعنی کہ 17.6 کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر 17 بالوں کے بعد ایک وکٹ حاصل کرتے ہیں اور ورلڈ کپ 22 میں ان کی جو جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہے چار میچز میں یہ 7 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں ایکانومی ہے 6.3 کی اور پاکستان کے خلاب بھی ان کا جو پردرشن ہے وہ بہت اچھا رہا ہے پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے 17 میچز میں 18 وکٹیں یہ حاصل کر چکے ہیں سو ان کے مقابلے پر ٹیم ساؤتی کے مقابلے پر پاکستان کے پاس ہے نسیم شاہ نیا بلڈ ہیں نیا خون ہیں انہوں نے ایشیا کپ میں اپنے آپ کو منوایا تھا لیکن یہ ورلڈ کپ ان کا فلاپ جا رہا ہے اگر ان کے اوورال سٹیٹس کی بات کی جائے تو 14 میچز میں انہوں نے 14 ہی وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں ایکانومی ان کی اچھی ہے ابھی تک 7.1 کی سٹرائک ریٹ ان کا تھوڑا سا ٹیم ساؤتی سے کم ہے 21.9 کا ہے ورلڈ کپ 22 کی چونکہ میں نے شروع میں بھی بولا تھا کہ ان کی کارگردگی کو اچھی نہیں رہی انہوں نے صرف 3 وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن ان کی اکانومی اگر دیکھی جائے تو وہ بہت زیادہ اچھی ہے 5.6 کی اور نیوزیلینڈ کے خلاف دو میچز میں یہ دو وکٹیں حاصل کر چکے ہیں لیکن چونکہ ان کے مقابلے پر ٹیم ساؤتی ہیں ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے اور وہ ان کنڈیشنز کو بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں سو یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ نیوزیلینڈ کے خاتے میں جاتا ہے پہلے دو جو پلیئرز کے مقابلے ہیں ان میں ابھی تک جو مقابلہ ہے وہ ایک ایک سے برابر چال رہا ہے اس کے بعد پاکستان کے پاس ہے محمد وسیم محمد وسیم کی انٹری ہوئی تھی ورلڈ کپ سکوارڈ میں جناب انڈیا کے میچ کے بعد جب پاکستان کو چوتھے فاس بالر کی ضرورت پڑی تھی انہوں نے اوورال جو میچز کھیل رکے ہیں وہ ہیں چوبیس وکٹے ہیں ان کے خاتے میں تیتیس ایکانومی ان کی بہت زیادہ ہائی ہے آٹھ اشاریہ دو کی سٹرائک ریٹ ان کا بہت اچھا ہے تیرہ اشاریہ آٹھ کا کہ ہر تیرہ اشاریہ آٹھ بالوں کے بعد یہ ایک وکٹ لازمی حاصل کرتے ہیں اور ورلڈ کپ بائیس میں سات وکٹے ہیں ان کے خاتے میں پانچ میچز میں ایکانومی اچھی ہے چھے شاریہ چار کی اور نیوزیلینڈ کے خلاف تین میچز میں دو وکٹے انہوں نے حاصل کر رکھی ہیں اور یہاں پر بھی ان کی جو پرفارمنس ہے ورلڈ کپ میں وہ ابھی تک اچھی جا رہی ہے حالانکہ انہوں نے پہلا میچ نہیں کھیلا تھا سو جو میچز ہیں وہ چار ہیں اور وکٹے ساتھ ہیں جبکہ ان کے مقابلے پر جو بولر ہیں وہ ہیں لوگ کی فرکشن ان کے پاس جو جناب پیس ہے اچھی پیس کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں اوورال انہوں نے پچیس میچز کھیل رکھے ہیں وکٹے ہیں ان کے کھاتے میں انتالیس ایکانومی بہت اچھی ہے سات اشاریہ زیرو کی سٹرائک ریٹ ان کا بہت اچھا ہے تیرہ اشاریہ نو کا اور اس ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے سات وکٹے حاصل کر رکھی ہیں ایکانومی تھوڑی سی ہائی ہے آٹھ اشاریہ ایک کی کیونکہ یہ لاسٹ آورز میں ڈیتھ آورز میں بھی بالنگ کرتے ہیں سو اس وجہ سے ان کی ایکانومی جو ہے وہ تھوڑی ہائی ہے اور پاکستان کے مقابلے پر انہوں نے ایک میچ میں ایک وکٹ حاصل کر رکھی ہے چونکہ ان کے پاس جو سٹرینٹھ ہے پیس ان کی اچھی ہے سو یہاں پر یہ محمد وسین سے ایج حاصل کی ہوئے ہیں اور نیوزیلینڈ یہ مقابلہ ابھی تک ٹو ون سے جیتا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ نمبر فور پر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ہے ہاریس راؤف وہ ٹے بولر جن کی جناب انڈیا میں ملبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ان کی انٹری ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ پاکستان کی جو ٹی ٹوینٹی ٹیم ہے اس کا حصہ بنے تھے اور جب سے انہوں نے ڈیبیو کیا ہے تو سب سے زیادہ وکٹیں انہوں نے حاصل کر رکھی ہیں اوورال انہوں نے پچپن میچز کھیلے ہیں ستر وکٹیں ہیں سولہ شہر یا آٹھ کا اور اس ورلڈ کپ میں ان کی بات کی جائے تو پانچ میچز میں چھے وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں اکانومی بہت اچھی ہے حالانکہ ڈیتھ آورز میں بھی بالنگ کرتے ہیں چھے شہر یا آٹھ کی ان کی اکانومی ہے اور نیوزیلینڈ کے خلاف جو ان کا ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے لاسٹ یر جب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تھا تو انہوں نے نیوزیلینڈ کے چار کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا تھا اور وہ میچ پاکسن جیت گیا تھا سو چھے میچز انہوں نے نیوزیلینڈ کے خلاف کھیل کر چودہ جو وکٹیں ہیں وہ حاصل کر رکھی ہیں اور ان کے مقابلے پر جو نیوزیلینڈ کے پاس بولر ہیں وہ ہیں جیمی نیشم جیمی نیشم نے جناب ٹوٹل ففٹی سیون میچز کھیل رکھے ہیں وکٹیں ان کے پاس ہیں پچیس اکانومی ان کی بہت ہائی ہے نائن پوائنٹ ون کی سٹرائک ریٹ بھی ان کا اچھا نہیں ہے نائنٹین پوائنٹ فائی ہے اور اس ورلڈ کب میں ایک جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کین ویلیمسن نے ان سے اوور نہیں کروایا ڈیٹ مینز کہ ان کے پاس ورلڈ کب میں بالنگ کا یہ جو آپشن ہے یہ محدود ہو چکا ہے اور اب سمی فائنل میں آ کر کین ویلیمسن جو ہیں وہ اتنا بڑا رزق نہیں لیں گے کہ پاکستان کی بیٹنگ کے خلاف ان سے بالنگ کروا لیں اور پاکستان کے خلاف جو ان کا ریکارڈ ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے نو میچز میں پانچ وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں سو یہاں پر پوائنٹ جاتا ہے پاکستان کے پاس اور ہاریس روف کو یہاں پر کلیر ایج حاصل ہے جبکہ نمبر فائیو جو بالر ہیں ان کی بات کی جائے تو نیوزیلینڈ کے پاس ایش شوڈی ایش شوڈی نے ایک ٹی فائیو میچز کھیل رکھے ہیں وکٹیں ہیں ان کے پاس ایک سو نو ایکانومی ان کی ہائی ہے آٹھ چاریہ زیرو کی سٹرائک ریٹ ان کا اچھا ہے ہر سولہ چاریہ تین گندو کے بعد یہ ایک وکٹ لازمی حاصل کرتے ہیں اور اس ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے اچھا کھیل پیش کیا ہے چھے وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں ایکانومی ان کی اگین جو ہے وہ آؤٹ کلاس ہے چھے شاریہ سات کی اور پاکستان کے خلاف بھی چودہ میچز میں دس وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں چونکہ پاکستان کے جو بیٹسمن ہیں وہ سپینرز کو اچھا کھیلتے ہیں سو پاکستان ایش سوڈی کا جو خطرہ ہے اس کو بھی ٹیکل کر سکتا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان کے پاس اپچن ہے شاداب خان کا مسٹر شیڈی جو ہیں وہ اس ورلڈ کپ میں اپنی بالنگ اور بیٹنگ دونوں سے جو کرٹنگ ورلڈ ہے اس کو حیران کر رہے ہیں انہوں نے اوورال ایٹی ٹو میچز کھیل رکھے ہیں وکٹے ہیں ان کے خاتے میں نائنٹی سیون اکانومی ان کی آؤٹسٹینڈنگ ہے سات کی اکانومی ہے سٹرائک ریٹ ان کا اچھا ہے ہر اٹھارہ گندو کے بعد یہ ایک وکٹ لازمی حاصل کرتے ہیں اور اس ورلڈ کپ میں جو سوپر ٹویل مرلا ہے اس کے یہ لیڈنگ وکٹ ٹیکرز میں بھی ان کا شمار کیا جا رہا ہے انہوں نے دس وکٹے حاصل کی ہے اکانومی چھے شر یا دو کی ہے چونکہ میڈل آورز میں آ کر بولنگ کرتے ہیں سو اگین یہاں پر پاکستان کو ایس شوڈی کا مقابلے پر تھوڑا سا ایج حاصل ہے اور یہ مقابلہ بھی پاکستان کے ہاتھ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ نمبر سکس اگر بولر کی بات کی جائے تو نیوزیلینڈ کے پاس ہیں میچل سیٹنر لیفٹ آم بولر ہیں اور انہوں نے ستتر میچز میں اٹھاسی وکٹے حاصل کی ہوئی ہیں اکانومی ان کی اچھی ہے ساتھ شارعہ ایک کی سٹرائک ریٹ ان کا جناب بہت اچھا ہے اٹھارہ شارعہ ایک کا اور اس ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے جناب اب تک آٹھ وکٹے حاصل کی ہوئی ہیں جبکہ چھے شارعہ چار کی اکانومی سے اور پاکستان کے خلاف دس میچز میں بارہ وکٹے ان کے خاتم ہیں سو یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے مقابلے پر پاکستان کے پاس ہیں محمد نواز محمد نواز نے تیتیس میچز کھیل کر فورٹی سکس وکٹس حاصل کی ہیں اکانومی ان کی ہائی ہے ساتھ چار یا چار کی سٹرائک ریٹ ان کا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے ٹونٹی ون پائنٹ فور کا ہے ورلڈ کپ بائیس میں انہوں نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں پانچ میچز میں اور اس میں وہ میچ بھی شامل ہے جب انڈیا کے خلاف آخری اوور میں سولانانس چاہیے تھے اور ان کو ہاردیک پانڈیا کے آؤٹ ہونے کے باوجود ورات کولی نے جناب سولانانس بنا دیئے تھے اور پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا سو ان کی جو بولنگ ہے اس سے اس وقت پاکستان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک بولر ہیں یہ کسی وقت بھی پیک پر جا سکتے ہیں اور پاکستان کو میچ جتوا سکتے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ لاسٹ میچ میں سوپر ٹوالک کے لاسٹ میچ میں جب بابر آزم نے بنگلہ دیش کے لیفٹ آم جو بیٹرز تھے ان کے خلاف افتخار احمد سے بولنگ کروای سو افتخار احمد جو ہیں وہ بھی بڑے ایکنومیکل ہیں اور وہ اگین پاکستان کے جناب ان آرثوڈکس سپینر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور پاکستان ان کی جو خدمات ہے وہ حاصل کر سکتا ہے یہ بولنگ کمپیریزن تھا اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ جناب جو اسٹریلیا کے رکی پونٹنگ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر پاکستان نے جیتنا ہے تو پھر شاہین شاہ فریدی کا پرفارم کرنا بہت زیادہ لازمی ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاہین کل کے میچ میں بہترین کھلاڑی ثابت ہوں گا that means کہ رکی پونٹنگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کا میچ جو ہے وہ پاکستان کی جو بولنگ لائن اپ ہے وہ جو نیوزیلینڈ کے بیٹرز ہیں ان کے شکنجے سے کھینج کر واپس لیں گے اور پاکستان یہ میچ جیت جائے گا سو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اطلاعات اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ